بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ لَهُمْحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ طَاهِرِينَ سہر کا وقت ہے وہ شعبیں چل رہی ہیں جن کو شعب قدر کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں بندگی اور نعائش کا وقت ہے دعا اور توبہ کا وقت ہے استغفار و انعابے کا وقت ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار پھر خدا سے ہٹ کے جتنی بھی چیزیں ان سے دوری اللہ سے قربت کا وقت ہے گڑ گڑ آنے کا وقت ہے شعب قدر انسان کی بندگی کے جو طور و طریقے ہیں اسی شعب قدر میں نازل ہوئے ہیں اللہ کے مقرب بندوں کو اگر پہچاننا ہے دل میں طہارت آنی چاہیے علی اگر قرآن ناتق ہیں میں تسلیت پیش کرتا ہوں شہادت حضرت امیر علیہ السلام بہت سخت مرحلہ ہے عزیزو مقرب ترین بندہ جس کا آغاز خانے کعبہ سے ہوا انجام مسجد کوفہ میں ہوا جس کی زندگی بندگی میں گزری ہے بندگی عبودیت اگر وجود میں نہ ہو علی کو نہیں پہچان سکتا سرکشی و طغیان اگر وجود میں ہو وہ علی کو نہیں پہچان سکتا نجاست و کسافت و ظلم و بربریت اگر وجود میں ہو تو علی کو نہیں پہچان سکتا شعب قدر کو نہیں پہچان سکتا قرآن کی تعلیمات کو نہیں سیکھ سکتا تذکیہ نفس ہو تحارت ہو قلب میں ابودیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر لحظہ انسان اپنے وظیفے کو پہچانے علیہ السلام ہر لحظہ اپنے وظیفے جانتے تھے کب مجھے جنگ پہ جانا ہے کب مجھ کو سجدہ کرنا ہے کب فقیر اور اعتام میں رزق بانٹنا ہے کن راتوں میں حضرت عمیر اعتام ہے یتیموں کے لئے بیواؤں کے لئے مسکینوں کے لئے اور کن دنوں میں آپ کوئیں تیار کرتے تھے باغا تیار کرتے تھے آپ نے علی کی زندگی کو کامل نہیں پڑھا ہے کامل نہیں پڑھا ہے اگر ہم کامل انسان علی کی زندگی کو پڑھ لے تو سمجھ میں آئے گا کہ بندگی کیسے وجہ بندگی اس وقت وجود میں آئے گی کہ جب اس کو یہ احساس ہو کہ میرا ہر لحظہ کیا ذمہ داری ہے میری کیا ذمہ داری ہے کیا ذمہ داری ہے انسان جم مریض ہو جائے بیمار ہو جائے اس کو غزہ کی لذت کا نہیں پتہ ہے اس کو کتنا بھی ٹیسٹی کھانا اس کے دسترخان پہ رکھ دیں آپ کتنے ہی لذیذ کھانے رکھ دیں دسترخان پہ اگر مزاج خراب ہے لذت نہیں لے سکتا اس کھانے سے کیونکہ ذائقہ خراب ہے اس کے زبان کا ذائقہ خراب ہے جسم جب مریض ہو جائے تو جو غزہیں دسترخان پہ ہوتی ہیں مزہ نہیں اگر روح انسان کی بیمار ہو جائے اگر روح انسان کی مریض اور بیمار ہو جائے تو عبادت کی لذت وہ نہیں چک سکتا کیا ذائقہ ہے خراب ہو جاتا ہے جب مریض ہو جاتا ہے انسان بیمار ہے بیمار ہے کھانے رکھئے اس کے سامنے اچھے نہیں لگیں گے نہیں کھائے گا بھوکا رہے گا نہیں کھائے گا بھوکا رہے گا اس کی لذت کو حص نہیں کرے گا پورے دن نہیں کھائے گا غزہ کی طرف تمائیل اس کا میل نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ جسم خراب ہے بدن بیمار ہے مزاج بیمار ہے دو دن تین دن کھانا نہیں کھائے گا کھانا ہے اگر میدہ صحیح ہو مزاج صحیح ہو کس طریقے سے اشتہا کے ساتھ غزہ کھانا کھاتا ہے کیسے لذت لیتا ہے اسی طریقے سے اگر روح سالم نہ ہو اگر روح بیمار ہو جائے تو عبادتوں سے دور بھاگتا ہے بندگی سے دور بھاگتا ہے اس لیے لذت نہیں لیتا ہے لیکن اگر روح سالم ہو اگر روح پاکیزہ ہو روح اگر تغیان و سرکشی نہ ہو کتنی لذت لیتا ہے اس نجوہ میں اس بندگی میں اس دعا میں اس عبادت میں سجدے میں پڑا ہوا کہتا ہے یا ربے یا ربے یا ربے کتنی لذت لیتا ہے یہ انسان اگر انسان کے وجود میں رضایل اخلاقی ہو اگر انسان کے وجود میں حسد و بغض و کناؤ و غصب کا حرام کا لقمہ ہو تو یہ انسان علی کی صیرت پہ چل کر عبادتوں سے لذت نہیں لے سکتا عزیزو نہیں لے سکتا گناہوں سے دور اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے انسان شستشو کرے دھوئے اپنے آپ کو کوئی راستہ ہے بالکل ہے شریعت نے راستہ رکھا ہے دیکھیں اگر بدن میں بدبو ہو جائے کپڑوں میں بدبو ہو جائے تو ہم ہمام میں جاتے ہیں دھونے کے لئے شرم آتی ہے کسی کے پاس جاتے ہوئے کسی مجلس میں جاتے ہوئے کسی میٹنگ میں جاتے ہوئے لباس سے بدبو آ رہی ہے بدن سے بدبو آ رہی دھونے جاتے ہیں صحیح نہیں اور جس کلاس کی میٹنگ ہو اسی کلاس کے اعتبار سے لباس پہن کے خوشبو لگا کے جاتے ہیں ہمام میں جاتے ہیں دھوتے ہیں اپنے بدن کو کپڑے بدلتے ہیں اور اگر روح میں بدبو ہو جائے انسان کے اگر چاہتا ہے مقربین کے پاس بیٹھے اگر چاہتا ہے ملائکہ سے ہشر و نشر کرے اگر چاہتا ہے مسلح پہ بیٹھ کے اس اللہ سے قربو قربت کے لئے قدم اٹھائے تو پہلے اس روح میں طہارت لائیں اس کو شستشو کریں توبہ کے ہمام میں جائیں گڑ گڑھائیں روئیں استغفار کریں اور توبہ کے ذریعے سے اپنے بدن اپنے روح کی بدبو کو دور کریں پھر دیکھیں انسان کیسے لذت پاتا ہے کس طریقے سے لذت پاتا ہے کس طریقے سے لذت پاتا ہے امام سادق علیہ السلام امام سجاد امام الساجدین کس طریقے سے لجوا کرتے ہیں کیسے لذت لیتے ہیں امام علی علیہ السلام ہر معصوم نے کہا کہ ہماری عبادتوں کو دیکھ کہ حیران ہو ہمارے جد کی عبادت دیکھو علی مرتضی کی کیسے لذت پاتے تھے اس لئے کہ روح میں کوئی گندگی نہیں تھی طہارت ہی طہارت تھی پاکیزگی تھی روح میں اگر ہم چاہتے ہیں علیہ السلام کو پہچانے بغیر پہچانے اس کی صیرت پر عمل نہیں ہو سکتا حضرت امیر علیہ السلام کے بارے خود فرماتے ہیں اس طریقے سے فرماتے ہیں کیسے فرماتے ہیں اے رف اللہ باللہ اللہ کو اللہ سے پہچانو والرسولہ بالرسالہ اور رسول کو اس کی رسالت اور اس کے پیغام سے پہچانو کتنا عظیم پیغام ہے پس رسول ہے لیکن 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 پھر فرماتے ہیں وَأُلِ الْآمْرِ بِالْآمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ وَالْأَحْسَانِ امام کو امام کو عمر بالمعروف کے ذریعے پہچانے عدالت اور احسان کے ذریعے سے پہچانے اگر ہم چاہتے ہیں ان شبوں میں اہد باندھنا حضرت علیہ السلام سے سب سے عظیم رکن علی علیہ السلام کی زندگی میں عدالت اجتماعی عدالت علی سے علی کے حق کو چھینہ گیا لیکن علی نے عدالت کا دامن نہیں چھوڑا ہے بیت المال کو جتنا جس کا حق تھا اسی اعتبار سے جس نے ظلم کیا اس پہ حدود الہی جاری کی کسی نے شراب پی خلیفہ کا وہ رشتہ دار تھا کوئی معاشرے میں ایسا نہیں تھا کہ جو اس پہ حد جاری کر علی کوڑا لے کے آگے بڑھے حدود الہی ہم جاری کریں گے علی دنیا میں رہیں اقتدار ہاتھ میں رہیں ہو نہیں سکتا عدالت سے کام ہم اپنی زندگی میں ظلم کرتے ہیں ہم کس طریقے سے ستاتے ہیں خصوصاً اگر معاشرے میں کوئی ایسا انسان مل جائے جو ضعیف ہو اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا بچارہ عقل سے تھوڑا سا کم ہے کچھ ہے تو اس کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے پریشان کرتے ہیں لقمہ حرام تہائیہ کرتے ہیں پیغمبر اسلام اب حدیث میراج کو مطالعہ کیجئے جب پیغمبر اسلام میراج کے لئے تشریف لے گئے تو کیا دیکھا ایک گروہ ہے لوگوں کا جو نجیس کھانا کھا رہا ہے جبکہ پاکیزہ کھانا برابر میں رکھا ہے لیکن مردہ کھانا کھا رہے کھا رہے ہیں پیغمبر اسلام نے ملائکہ سے پوچھا یہ کیوں کھا رہے ہیں باوجود اس کے پاکیزہ کھانا یہاں پر رکھا ہوا ہے مردہ کھانا کیوں کھا رہے ہیں تو ملائکہ نے جواب دیا یہ وہی گروہ ہے جو دنیا میں اس کے باوجود کہ وہ حلال لقمہ کھا سکتے تھے محنت کر کے لیکن ہمیشہ حرام لقمہ کے پیچھے رہے ہیں حرام لقمہ کے عدالت و انصاف و احسان و نیکی ہمارے وجود میں کیوں نہیں ہم کیسے کس طریقے سے نقش علی پہ چل سکتے ہیں قدم علی پہ چل سکتے ہیں اگر چاہتے ہیں علی تک پہنچنا اگر چاہتے ہیں علی کو درک کرنا آسان نہیں ہے میرے عزیزو حق بغیر ولایت کے خانے کعبہ تک پہنچنا بغیر امامت کے عرفات میں وضو کرنا بغیر معرفت امام کے قربانی منا میں دینا بغیر فداکاری امامت کے راستے میں بغیر فداکاری اور عیسار کے رمی جمرا کرنا شیطان کو پتھر مارنا بغیر اس کے شیطان استقبار اپنے اندر کے شیطان کو پتھر مارے بغیر اس کے اپنے اندر کے جو شیطان نے بچے اور انڈے رکھ رکھے انس کو نکال لے اور بغیر کس کے تکبر و کبر و کبری تکبر کو دور کیے ہوئے صفہ و مروہ میں دوڑتا رہے انسان بغیر اس کے امامت کی شناخت کے لئے قدم نہ اٹھائے کوئی حصول نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر چاہتا ہے انسان نقش قدم علی پہ چلے اگر چاہتا ہے سیرت علی کو پڑھیں کس طریقے سے اس دنیا کو قدموں کے سامنے کچھلا ہے اور ہم اپنے آپ کو بینج دیتے ہیں دنیا کے سامنے کس طریقے سے اسلام کی حفاظت کی ہے اور ہم دنیا کے چند درہم و دینار کے لالچ میں دنیا اپنے دین کو بینج دیتے ہیں کس طریقے سے ہم استقبار و مستقبرین اور ظالمین کی قربت پانے کے لئے مظلومین پر ظلم کرتے ہیں ذرا علی کی سیرت میں یہ تو دکھائیے مجھے ذرا قرآن میں مجھے یہ دکھائیے یہ شبیں وہ شبیں ہیں جہاں پر انسان کا سبق نازل ہوا ہے ملائکہ کے ذریعے سے قلب انسان کامل پر لیالی قدر اپنے مقدرات کو پاکیزہ لکھوائیں بندگی کو اپنی وجود میں ڈھالیں عزیزو علی مسلم بندہ تھے بندگی کی راہ پہ علی ہمیشہ چلے ہیں جتنی بھی سختییں اٹھائیں علی نے بندگی کی راہ میں اٹھائیں ہیں اگر چاہتے ہیں شیعہ بننا علی کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا اگر چاہتے ہیں علی کی سیرت پہ عمل کرنا علی کو پہچاننا پڑے گا وآخر الدعوان علی الحمدللہ رب العالمین